خون سے ایشیاں سرکھر فرندرہ خون سے ایشیاں سرکھر فرندرہ خون سے ایشیاں سرکھر خون انہیں سرکھر خون انہیں سرکھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ازاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں جہاں پر جمعو کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فرنڈیشن کے زیر اعتمام تیسے ماہ خود محتار جمعو کشمیر کنونشن کا انقاد کیا جا رہا ہے اور اس وقت میں ساتھ موجود ہیں فرحان مشتاق صاحب آج جو کنونشن ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی آج جمعو کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فرنڈیشن کا تیسوہ مرکزی جو کنونشن ہے خود مختار جمعو کشمیر کنونشن وہ ارگنائز کیا جا رہا ہے اور جس ماحول میں ارگنائز کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر جو سیاسے کارکنان ہیں اور عوام ہیں وہ یہاں کی جانتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کافلے یہاں کوٹلی شہر میں پہنچنا شروع ہوئے یہ ان قوتوں کے لئے پیغام ہے جو ایک مخصوص پروپیگنڈا کر رہی تھی کچھ اشتہ دنوں سے مسلسل طریقے سے یہ ان قوتوں کے لئے پیغام ہے کہ یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ باشعور بھی ہیں اور وہ باوقار طور پر جدوجہود کرنا جانتے ہیں اب چونکہ آج کا جو انٹرنل ہمارا ایک ایک ایکٹیویٹی ہے کل پچیس تاریخ کو یہاں پہ ایک مرکز جلسہ ہوگا ریلی ہوگی میں کوٹلی کے عوام سے سیاسی کارکنان سے اور باشعور عوام سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ بڑی تعداد میں اس ریلی کا جلسے کا حصہ بن کر جو غاصب قوت ہیں ان کو بہت واضح اور دوٹوک پیغام دیں گی سر آپ کے جو چیف کیس تھے منظور پشتین کیا وہ اس پرورام میں ان کو شمبل موقع دیا جائے گا حکومت کی طرف سے جو نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس والے سے آپ کیا کریں دیکھیں وہ حکومت نے جو اس نوٹفکیشن جاری کیا اس کی احسیت قانونی طور پر بہرحال آپ جانتے بھی ہیں لیکن چونکہ ایک لیگل سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے اور وہ لیگل سیچویشن یہ ہے کہ منظور پشتین پر پابندی آئیت کی گئی ہے تین ماہ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین چونکہ ہم نے کل بھی وہاں پر پرس کنفرنس کی تھی اور موقع اختیار کیا تھا وہی آج بھی میرا موقع ہے کہ منظور پشتین کل کے جلسہ سے خطاب کریں گے اس کی نویت اور اس کے طریقہ کار کا تعین انعصف خود دائے کرے گی موسیقی